شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے باب برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے اسی نے سات آسمان تہ پتہ پیدا کیے ہیں اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیعتین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہی بدترین انجام ہے جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروگا ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے چھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہفتہ کہو یا بلند آواز سے خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور اس کے خدا تلاش کرو پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں کردشی دیتی رہے یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے اور ان سے پہلے والوں نے بھی تقزید کی ہے تو دیکھو ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمال سکتا کہ وہی ہر شیہ کی نگرانی کرنے والا ہے کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا یہ تم کو اپنی روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں کیا وہ شخص جو موں کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے یا جو سیدھے سیدھے سرات مستقیم پر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہاری لئے کان آنکھ اور دل قرار دیئے ہیں مگر تم بہت کم شکریہ دا کرنے والے ہو کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے پگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لئے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے نون قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندرین اخلاق کے درجے پر ہیں انقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے زلیل عیب جو اور آلہ درجے کے چغل خور مال میں بے حد بخل کرنے والے تجاوزگر گناہگار بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں صرف اس بات پر کہ یہ صاحبِ مال و اولاد ہے جب اس کے سامنے آیاتِ الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں ہم انقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ سبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلانے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا پھر سبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں راز دارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے اور روک تھام کا بندوبست کر کے سبح صویرے پہنچ گئے اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بھیک گئے بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے تو ان کے ایک منصف مزاج نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعا ظالم تھے پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو بے شک صاحبانِ تقویٰ کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے کیا ہم عطاد گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کر رہے ہو یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری کیزیں حاضر ملیں گی یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے یا ان کے لیے شرکہ ہیں تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکہ کو لے آئیں جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی زلت ان پر چھائی ہوگی اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ بالکل صحیح و سالم تھے تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو ہم انقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر مصبوط ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحبِ حود جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی کہ اگر انہیں نعمتِ پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیت ہے اور بس شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یقینا پیش آنے والی قیامت اور کیسی پیش آنے والی اور تم کیا جانو کہ یہ یقینا پیش آنے والی شے کیا ہے قوم سمود و آب نے اس کھڑ کھڑانے والی کا انکار کیا تھا تو سمود ایک چنگھار کے ذریعے حلاق کر دیا گئے اور آب کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا جسے ان کے اوپر سات رات اور آٹھ دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بلکل مردہ پڑی ہوئی ہے جیسے کھوکلے کھجور کے درخت کے تنے تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو اور فیرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑ رہا تھا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر تکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان شک ہو کر بلکل پھس پھسے ہو جائیں گے اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے اور عرشِ الہی کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے اس دن تم کو منظرِ عام پر لائے جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی پھر جس کو نامہِ عامال دھانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہِ عامال تو پڑھو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بلند ترین باغات میں اس کے میوے قریب قریب ہوں گے اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے کدشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے لیکن جس کو نامہِ عامال بائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نامہِ عامال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی اب اسے پکڑو اور کرفتار کر لو پھر اسے جھنم میں چھوک دو پھر ایک ستر گس کی رسی میں اسے چکڑ لو یہ خداِ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غزہ ہے جسے گناہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ قرآن صاحبانِ تقویٰ کے لیے نصیت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے چھٹلانے والے بھی ہیں اور یہ کافرین کے لیے باعث سے حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی چیز ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نیایت رہن کرنے والا ہے ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے جس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین سبر سے کام لیں یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان پگھلے ہوئے تامبے کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون جیسے اور کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کا پرسانحال نہ ہوگا وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے اور بیوی اور بھائی کو اور اس قنبے کو جس میں وہ رہتا تھا اور روح زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے بھی جائے ہرگز نہیں یہ آتش جہنم ہے کھال اتار دینے والی ان سب کو آواز دے رہی ہے جو مو پھیر کر جانے والے تھے اور جنہوں نے مال جمع کر کے بند کر رکھا تھا بے شک انسان بڑا لالچی ہے جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے علاوہ ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق موین ہے مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے پھر جو اس کے علاوہ خواہش مند ہو وہ خد سے گزر جانے والا ہے اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر ایک کی تمہ یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے ہرگز نہیں انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے میں تمام مشرق و مغرب کے پربردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئے اور ہم آجز نہیں ہیں لہٰذا انہیں چھوڑ دیئے یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف پھاگے جا رہے ہوں ان کی نگاہیں چھکی ہوں گی اور زلط ان پر چھائی ہوگی اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے نوم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ انہوں نے کہا اے قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ٹالہ نہیں جا سکتا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں ماف کر دے تو انہوں نے اپنی امیلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور سے بھی دعوت دی اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تم پر موصلہ دھار پانی برسائے گا اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہ بتہ سات آسمان بنائے ہیں اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نئی شکل میں نکالے گا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں مختلف کشادہ راستوں پر چلو اور نوح نے کہا کہ پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کا اتباع کر لیا ہے جو مال و اولاد میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دے سکتا ہے اور ان لوگوں نے بہت بڑا مکر کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار اپنے خداوں کو مت چھوڑ دینا اور ود، سوا، یعوس، یعوک، نصر کو نظر انداس نہ کر دینا انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے اب تو ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرنا یہ سب اپنی غلطیوں کی بنا پر غرق کیے گئے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا ہے اور نو نے کہا کہ پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والوں کو نہ چھوڑنا کہ تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومن و مومنات کو بخش دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی شہ میں اضافہ نہ کرنا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیائے ترہم کرنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا اور ہمارے بے وقوف لوگ ترہا ترہا کی بے رب باتے کر رہے ہیں اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف چھوٹ نہ بولیں گے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پنہاں ڈھون رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگے بانوں اور شولوں سے پھرا ہوا پایا اور ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شولوں کو تیار پائے گا اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض کے علاوہ ہیں اور ہم ترہاں ترہاں کے کروہ ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرفت سے آجز کر سکتے ہیں اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارہ کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پالی ہے اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سہراب کرتے تاکہ ان کا انتحان لے سکیں اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد حجوم کر کے گر پڑتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پناہ گا پاتا ہوں مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہچا دوں اور جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم تر ہے کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریبی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدد بھی قرار دے گا وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی متعلہ نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نکے بان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے عادات کا حساب رکھنے والا ہے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے اے میرے چادر لپیٹنے والے رات کو اٹھو مگر ذرا کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو ہم انقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں وہ مشق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا آپ اسی کو اپنا نگران بنا لیں اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوفصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں اور ہمیں اور ان دولت من جھلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی محلق دے دیں ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور پھڑکتیوی آگ ہے اور گلے میں پھس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاں لرزے میں آ جائیں گے اور پہاں ریت کا ایک ایہ بن جائیں گے بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا قواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو پورا بنا دے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے یہ درحقیقت عبرت و نصیت کی باتیں ہیں اور جس کا جی جاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب یا نص شب یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احسان نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو کہ وہ جانتا ہے کہ انقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوات ادا کرو اور اللہ کو قرضِ حسنہ دو اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی پیشگی بھیج دو گے اسے خدا کی بارکا میں حاضر پاؤ گے بہتر اور عجر کے اعتبار سے عظیم تر اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے میرے کپڑا اوڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیس کرو اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا کافروں کے واسطے تو ہرگس آسان نہ ہوگا اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیئے ہیں اور ہر طرح کے سامان میں وسط دے دی ہے اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں ہرگز نہیں یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا تو ہم انقریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا پھر غور کیا پھر دیوری چڑھا کر مو بسور لیا پھر مو پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ تو صرف انسان کا کلام ہے ہم انقریب اسے جہنم واصل کر دیں گے اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے اس پر انیس فرشتے موین ہیں اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگیں کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ تو صرف لوگوں کی نصیت کا ایک ذریعہ ہے ہوشیار ہمیں چام کی قسم اور جاتی ہوئی رات کی قسم اور روشن صبح کی قسم یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں ہر نفس اپنے آمال میں گرفتار ہے علاوہ اصحاب یمین کے وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تقصیب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیت سے مو موڑے ہوئے ہیں گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں ہرگز نہیں ہو سکتا اصل یہ کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے ہاں ہاں بے شک یہ سرسر نصیت ہے اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائیوں پر ملابت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یقینا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے تو جب آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے ہرگز نہیں اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے اسی دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا آمال کیے ہیں بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دھرائیں پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو نظرانداز کیے ہوئے ہو اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مسئبت وارد ہو جائے ہوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سف سے جدائی ہے اور پندلی پندلی سے لے پڑ جائے گی آج سب کو پروردگار کی طرف لے جائے جائے گا اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ تقزیب کی اور موہ پھیر لیا پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا افسوس ہے تیرے حال پر بہت افسوس ہے حیف ہے اور صد حیف ہے کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر القا بنا پھر اسے خلق کر کے برابر کیا پھر اسے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا انتہان لیں اور پھر اسے سمات اور بسارت والا بنا دیا ہے یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نمت کرنے والا ہو جائے بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں توکھ اور پھڑکتے ہوئے شولوں کا انتظام کیا ہے بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پییں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پییں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یہ اس کی محبت میں مسکین یتین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بلکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی یہ ساغر بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے یہ وہاں ایسے پیالے سے سہراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے سلسبیل کہا جاتا ہے اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا ان کے اوپر کریپ کے لباس اور ریشن کے حلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراف سے سہراب کرے گا یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجن نازل کیا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی کنہکار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں اور رات کے ایک حصے میں اس کا سشدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے آزا کو مصبوط بنایا ہے اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے یہ ایک نصیت کا سامان ہے اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالمین کے لیے درتناک عذاب مہیا کر رکھا ہے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بخرحال واقع ہونے والی ہے پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے اور جب پہاڑ اڑنے لگے اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے فیصلے کے دن کے لیے اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے جھنم ہے کیا ہم نے ان سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیشے لگا دیں گے ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا پرتاؤ کرتے ہیں اور آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا ہے ایک موین مقدار تک پھر ہم نے اس کی مقدار موین کی ہے تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے ہیں اور تمہیں شیری پانی سے سہراب کیا ہے آج چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے جاؤ اس طرف جس کی تقزیب کیا کرتے تھے جاؤ اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کے تین گوشے ہیں نہ تھندک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا وہ ایسے انگارے پھیک رہا ہے جیسے کوئی محل جیسے زرد رنگ کے اونٹ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو آج تک زیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے اب اتمنان سے کھاؤ پیو ان عامال کی بنا پر جو تم نے انجام دیئے ہیں ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے تم لوگ تھوڑے دن کھاؤ اور آرام کرلو کہ تم مجرم ہوں آج کے دن تقزید کرنے والوں کے لیے ویل ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رگو کرو تو نہیں کرتے ہیں تو آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے کنا هديناه السبیل اما شاکرا واما کفورا موسیقا موسیقی